اس موڈیول میں ہم بات کریں گے فیرنکس ان ورٹی بریٹس کیونکہ جتنے بھی ورٹی بریٹس ہیں ان کے اندر جو فیرنکس کا ریجن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور کیونکہ یہی وہ حصہ ہے جہاں پہ air that we breathe in اور food that we take in یہ ایک ہی ٹیوب میں آ جاتا ہے in fact it passes through a single tube and that is called a pharynx لیکن اس کے بعد ایک خاص حصہ ہے جسے ہم اپورٹس کہتے ہیں جو اس ٹریفک کو کنٹرول کرتا ہے کہ جو food جو ہے اس نے ایسوفیگس میں جانا ہے اور air نے لنگس میں جانا ہے یا ٹریکیہ میں سے پاس ہو کے لنگس میں جانا ہے تو اس لحاظ سے یہ تقریباً تمام ورٹی بریٹس کے اندر یہ pharynx کا ذکر ہم یہاں پہ کریں گے تو it is common passageway یہ بالکل ایسے جیسے دو سڑکیں آ رہی ہیں آگے پھر ایک ہو جاتی ہے پھر آگے دو ہو جاتی ہے تو جہاں پہ ایک ہو جاتی ہے that is the region which is said to be the pharynx now how both air and swallowed foods and liquids that pass from mouth into the respiratory and digestive tract respectively تیری air نے جانا ہے لیرنکس میں سے پاس ہوتے ہوئے اس میں ٹریکیہ میں جانا ہے اور فوڈ نے اسی میں سے پاس ہوتے ہوئے that is to move into the eesophagus so it is in fact یہ کون اس کے اندر بقیدہ ایک فلاپ ہے جیسے ہم epiglotus کہتے ہیں that controls the traffic that controls the traffic now initiation of the swallowing reflex that can be voluntary ہم اپنی مرضی سے swallow کرتے ہیں لیکن once it is swallowed it is all done involuntary now when swallowing begins just swallowing begins that is sequential involuntary contractions of smooth muscles اور smooth muscles کن سیے اس جیے جیے or contraction of smooth muscles in the walls of the esophagus that propel the bolus or liquid to the stomach so یہ that is once it passes through the pharynx so then it is under the control of the there is under the control of esophageal muscles now neither the pharynx nor the esophagus contribute to digestion یعنی اس کا digestion process کی اندر اس کی کوئی contribution ہے نہیں 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 ہے ان دونوں چیزوں کی نہ تو pharynx کی اور نہ ہی so pharynx بلکہ یہ تو simply convey کرتے ہیں یہ تو ایک channel ہے جس کی ذریعے سے یہ پاس ہوتی ہے لیکن ہے یہ بہت important اس لیے اگر دیکھیں بساوکات کھانے کے دوران اگر food particle کوئی اس میں trachea میں چلا جائے تو یہ بہت ہی problematic ہو جاتا ہے اور یہ کھانسی شروع ہو جاتی ہے اور اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک وہ particle وہ وہاں سے باہر نہیں جٹ ہو جاتا بساوکات بچوں میں بچوں میں دودھ پینے کے دوران اگر ان کا سر نیچے ہے اور دودھ وہ صحیح طور پہ نہیں پلایا جا رہا تو کیا ہوتا ہے کہ یہ دودھ بھی اس میں trachea میں آ جاتا ہے اور وہ بہت irritating ہے اور جیسے ہم پھر اتھو کہتے ہیں پچوں کو اور وہ اس وقت چین نہیں پاتے جب تک وہ سارے کا سارا اس میں سے clear out نہ ہو جائے تو یہ in fact یہ epiglottis ہی ہے دیکھنے کی طرح دیکھنے کی طرح اس کو سیل کر دیتا ہے glottis ریچن کو glottis کیا ہے that is opening یہ وہ opening ہے that leads into the larynx اور پھر اس کے بار trachea so that swallowed food does not enter the trachea اور اس ڈائگرام میں اسی چیز کو دکھایا گیا ہے کہ this is the tongue اور یہ اصل میں sagittal section ہے یہ diagram ہے sagittal section ہے جس کے اندر مختلف regions یہ palate بھی ہے جس میں soft palate بھی ہے یہ tongue جب پیچھے جاتی ہے جب ہم swallowing کرنے کی mood میں ہوتے ہیں جہاں جب ہم two chies swallow کرتے ہیں تو it is a tongue that moves back اور اس میں یہ جو path ہے جیسے ہم nasopharynx کہتے ہیں یہ بند ہو جاتا ہے تو یہ ہے epic lotus جو پھر اس کو بند کر دیتا ہے اس کو seal کر دیتا ہے اس کے ڈھکنے کی طریقے اوپر آ جاتا ہے اور food کو پھر ایک ہی راستہ ہے جو پھر بند کر دیتا ہے جیسے ہی پھر لیکن یہاں پہ ہم example human کے example دے کے اس چیز کو explain کیا لیکن otherwise وہ تمام vertebrates that is right from the pharynx sorry amphibians amphibians کیونکہ fishes کے اندر مسئل وہ process that is different from this one لیکن یہ amphibians لے کے mammals تک تقریبا یہی process ہے جس swallowing کا اور pharynx کے یہی functions ہے کیونکہ that is the main common passage way so this is all about the pharynx in vertebrates